بہت عزیز پاکستان کے خوبصورت شہروں کراچھی لاہور سلام آباد بھالپور پشاور سیال کورو دنیا بریکنے کونے میں جہا پہنچے میری آواز سب کو میں کیا تھا سبو وقت ہے گوڑ مولنگ اور السلام علیکم آج ہے جماعت المبارک پیس مورم الحرام چودہ سو پنتالیس جری اگس کی اٹھارہ تاریخ سن دوہزار تیس سر آپ نے اس خوبصورتی صبح کا آخاز کی ہے میرے ساتھ نام میرا عدیل سنرائز شو میں میرا اور آپ کا سعادہ مشہ کی طرح صبح کے نو وجہ تک بہ سب لوگوں کے میسیجز لے کر عدیل ایک بار پھر سے آپ یہ خدمت میں حاصل رہا ہوں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے سبو کاغاز اچھا ہوا ہوگا اور آپ لوگوں کا ویک بھی اچھا گزرا ہوگا غالب ہی بڑھتے جائیں پڑھتے جائیں گے کیا خوبصورت گانا ہے سجاد علی کی آواز میں اور مجھے ابھی بڑھنا ایک بریک کی جانب سو آئے سائنڈ ان ڈاٹ ان سیبن ففٹین ٹوڈے لیکن ایک مختصر سا بریک ہے ای تنگ ای شوڈ ب پھر سے آپ کو پارٹسپیٹ کرنے ہیں آپ مجھے ٹویٹ کر سکتے ہیں ہاتھ سن رائز وید ادیل کیچوڈ سیکنڈ سبو کی خاص بات ہے وہ یہ ہے داٹ میں نے خاص سوٹ سے جس وقت میں پارک میں موجود تھا آپ سے تقریبا کوئی گینٹا پہلے کی بات ہے تو تقریبا ٹوینٹی فائیو ڈگری سلسیس ان کراچی ان آگست is a very rare thing اور ہومیڈیٹی بھی جو ہے وہ لو سیونٹیز میں تھی سو آل ان آل بیوٹیفل ویدر اور اس کا جو ایک بڑی خوبصورتی تھی وہ یہ تھی کہ کراچی میں ہوا جس کا میں ذکر کر رہا تھا تھا تھوڑی سی جائے وہ چلنا بند ہو گئی تھی آم وہ ایک بار پھر سے واپس آ گئی ہے اور پریٹی کھول نا اور نائس بیدر چلیں جی گریٹ سات بچ کے اٹھارہ منٹ گوڈ مورننگ بہت سارے بچے جو سکول جا رہے ہیں ان سب کو امید ہے تو گوڈ مورننگ اشال اشمل 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 کا میسج آئے میرے پاس ایک تو ناموں کی اتنی ویریشنز ہو گئیں اشمل سوری اور اشال سے ہائی تینکیو سو مارج اس کے علاوہ دیلنگ کل پانی کا بلبلہ ٹوڈے اوڈے یار آتے ہی میرے پر نا فائر مار دیا گیا فائر گیا پورا برسٹ مارا گیا پانی کا بلبلہ بلکل پانی کا بلبلہ چلائیں گے اور ہمارا جو ساڑھے ساتھ کا بریک ہوگا اس کے بعد پانی کا بلبلہ جو ہے وہ ہم ضرور چلائیں گے آرائیٹ زی آم کیا سی نا جناب ایوالا آم کل کے میسجز اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کو آؤٹسورس کرنے کے لیے منصوبے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے ہوای اڈے کو سو ملین ڈالر کی پیشگی آدائی کے لیے کے عوض پندرہ سال کے لی دیکھا انتظامی امور آہ مالی معاملات ڈیزائن اور تعمیرات سب تھرڈ پارٹی کے پاس رہیں گے that's very cool man seriously یار یہ کام نا یہ کام ہو جانا چاہیے this should be done اس کو کوئی ہڈتال ہو کچھ بھی ہو یعنی جتنا آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ایک کے الیکٹرک سپرٹ تھی نا جو کے الیکٹرک کو جب پرائیوٹائز کیا گیا تھا اس وقت جو وہ امپلوئیز تھے انہوں نے جنہوں نے کہا تھا ہمیں کام ہی نہیں کرنا یار ہمیں توڑ پھوڑ دیں گے کراچی کے انفرس چکتر کو تباہ کر دیں گے انہوں نے کہا تھا یار کر لو جو کرنا ہے تمہیں یار تو یہ بھی جو کرنا چاہ رہے ہیں کرنے دیں ان کو یہ کام ہونے دیں seriously اس کو رکنے نہ دیں ائرپورٹس کو پرائیوٹائز یا تھرڈ پارٹی آؤٹسورس کریں بار بار میں کہہ جا رہا ہوں سیویل ایویشن کا کام نہیں ہوتا سیویل ایویشن آثورٹی ہمارے جیسے کچھ جو ہلکے پھلکے سے ممالک ہیں وہی پہ یہ حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں ورنہ ان کا کام ریگولیشن ہوت ہوتا ہے ان کا کام یہ ائرپورٹس کی آہ پریمیسز کو اور واش روم کی صفائی کرنا یہ کام نہیں ہوتا یار نہیں ہوتا کرنے نیت کو با کسی اور پارٹی کو تو ہردالے ہوں گی یہ ہوگا فلانہ ہوگا سب کچھ ہوگا ہونے دیں بہت ضرورت ہے یار کراچی کا ائرپورٹ تو اتنا ورن ڈاؤن یمین کراچی کا ائرپورٹ نائنٹین ایٹیز کا کوئی ڈراما لگنے لگا ہے seriously یار چلیں جا کے بڑھتے ہیں اور کیسی ہیں آہ زویج صاحب نے خبر شیئر کی ہے میڈ اچھا یہ میں ذرا خبر پڑھ لیتا ہوں یار یہ اچھا یعنی ایک جو ہے میڈیول ٹائم میں کوئی لڑکی ہے جس کو دفناک اُلٹے پھیک دیا گیا ہے یار یہ تو مجھے لگ رہا ہے کوئی ہمارے اندرون سندھ کے کوئی حالات لگ رہا ہے مجھے یہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہی ہو رہا ہے بچیوں کے ساتھ بٹ اللہ رحم کرے یار کتنی خوفناک سٹوری ہے یار جو اس وقت خیر پور سے آئی ہے اللہ رحم کرے اور جی بلال احمد صاحب بہت صبح صبح رومانٹک موڈ میں ہیں پروین شاکر کانو نے جو ہے نا وہ شیر شیر کیا ہے وہ تہی دوست بھی کیا خوب کہانی گر تھا باتوں باتوں میں مجھے چاند بھی لا دیتا تھا اوکے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار ابھی اس کی میں تشریل نہیں کر رہا بکہ اس وقت ابھی وہ محول نہیں ہے وہ موڈ نہیں ہے یار یہ تو رات کے شوز والی جو ہے نا میسیجز ہوتے ہیں یار اچھا جی بشیر احمد کہتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کامران خان کو بھی کوئی وزارت دینی چاہیے جس طرح آج کل اس کی پولیسی ہے جمہولیت کے بارے میں نہیں کامران خان صاحب کو جو ایک رول ایک ٹاسک دیا گیا ہے وہ بخوبی اپنے جہاں وہ اس پوزیشن پہ جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو وہ نپٹا رہے ہیں تو ان کو وہ کر لینے دیجئے وہ خود وزارت نہیں لیں گے جو وزارتیں عطا کر رہے ہیں یا وزارتیں نوازنے والے لوگ بھی جانتے ہیں کہ کامران خان اپنی ٹیلی ویشن سکرین پہ بیٹھے ہوئے اور اپنے ٹویٹس کرتے ہوئے جو ہے نا وہ کافی جو ہے وہ ان کا ان کا کام آسان کر رہے ہیں ایون دو آئی ڈونٹ نو آپ کے اپنی کوئی کریڈی بیلیٹی ان کی بچی بھی ہے اب یا نہیں ذرا کومنٹس پڑھ لیا کر رہا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کیا ان موصوف نے اپنے ساتھ اچھا جی and then we have got saba sara why you didn't do چودہ اگس special transmission on میرا ایف ایم شو بھئی چودہ اگس کو ایکچولی ہمارا جو ہے وہ ایک special activity تھی سبا کراچی میں ایک ڈالمن مول ہے تارک روڈ میرے گھر کل گھر کے پڑوس میں ہے اور وہاں پہ ہماری شام میں ایک activity جی تقریباً کوئی ایک ڈڑھ گھنٹا ہم نے وہاں کافی دھما چوکڑی مچائی اور کافی رونک لگائی ادھر اور انفرچنیٹلی وہ اونر شاید نہیں جا سکا because of some issues اور i don't know سکتا ہوں اونر گیا ہو مجھے پتہ نہیں سی اس کے حوالے سے لیکن اچھی ہم نے وہاں ایکٹیوٹی کی تو اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا پھر ہمارا شو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب آپ کو شو کرنے کی جو ہے نا پھر ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی واہ بھئی رزاک صاف فٹبال کے بارے میں ٹوئیٹ کرتے ہیں top 5 most experience signings in premier league history جی اب بالکل یہ کیسیدو جو کہ ایکواڈور کے پلیئر جو ہیں یہ sign کر لی ہیں ابھی انہوں نے چیلسی نے ایک سو پندرہ ملین پاؤنڈ تقریبا کوئی ڈیر سو ملین ڈالر کے آس پاس کی ہم بات کر رہے ہیں he's the most expensive player and خدا کی قسم like man what a jackpot یعنی آپ دیکھیں چاہے وہ ویسٹ ہیم سے خریدہ ہو ڈیکلین رائیس کو اور یا پھر یہ برائٹن ان ہوو آلویان سے جو ہے یہ موزیس کیسیدو جو آ رہے ہیں اس وقت چیلسی ابھی he's just 21 year old اور میرے خیال سے اگر میں غلطی پڑھنا ہوں تو بہت سستا انہوں نے جو ہے وہ برائٹن نے ان کو خریدا تھا اور ای تنگ فور like 5 ملین اور 6 ملین ڈالر کچھ اس طرح کی کوئی پرائس تھی میرے خیال سے تو یہ وہاں سے جو ہے پہنچے تھے اور کیا زبردست بزنس جو ہے نا وہ برائٹن نے کیا ہے یہ بہت سی اتنے بڑے پلیئرز جو ہے بہرہ at times it can be really tough to live up to the expectations that they have i mean ڈیکلن رائس جو آرسنل میں آئے ہیں he's the most expensive انگلیش پلیئر جس کو جو ہے وہ سائن کیا گیا انگلیش پرائیمیر لیگ میں سمیللی برونو فرنانڈز بائی دے وے was number 2 106 ملین پاؤنڈ میں جو ہے وہ ان کو سائن کیا گیا تھا جاک گریلش اس سے پہلے رائس سے پہلے جو ہے overall list میں number 4 پر ہیں لیکن اگر انگلیش پلیئرز کی بات کی جائے تو اس میں number 2 پر ہیں اور گریلش آپ کو کہنا پڑے گا کہ بس i mean is this an okayish player i think وہ ان کی بہت extraordinary کردگی رہی نہیں جتنا کیونکہ i think وہ آرلنگ ہارلینڈ نے سب کو جائے وہ بالکل over shadow کر دیا تو پھر کیا کہہ سکتا ہے لکاکو was number 5 in that list thank you so much رزاک ساک بہت شکریہ and then اتاور ریمان صاحب کہتے ہیں in an alarming development the pakistan democratic movement added 18.5 trillion to the public debt in just 15 months which is more than the debt accumulated bias آج یہاں بالکل کیا ہم نے کل اچھا یار ایک تو پتہ ہے مجھے بزرہ confusion ہو جاتا میں نے کیا چیز یوٹیوب پہ بات کی اور کیا چیز میں نے یہاں بات کی ہے کل ایکسپریس ٹریبیون نے یہ خبر جو ہے وہ چھاپی ہے اور ایکسپریس ٹریبیون کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ جی پی ڈی ایم کی اس گورنمنٹ نے اپنے سولہ مہینے میں اٹھارہ اشاریہ پانچ ٹریلین ڈالرز جو ہیں ڈالرز نہیں اللہ کرے ٹریلین کبھی ڈالرز کی ہم بات کریں ٹریلین روپیز کی جو ہے یہ بات کی جائے اب اس میں کتنے زیرو آتے ہیں اگر میں اس میں گھننا شکریہ دیں ٹریلین میں جو ہے وہ بارہ زیروز آتے ہیں بلین میں نو زیرو آتے ہیں تو اب اٹھارہ ٹریلین میں آپ دیکھ لیں اٹھارہ لکھیں اور اس کے آگے جو ہے وہ آپ بارہ زیرو لگا دیں اتنا پیسہ انہوں نے بورو کیا ہے سولہ مہینے میں یہ پی ٹی آئی کی جو ساڑھے تین سال کی گورنمنٹ تھی جس کے بارے میں کہہ جاتا ہے کہ بدترین ایکنومک مینجمنٹ پاکستان میں کی گئی پی ڈی ایم والے کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ کیوملیٹڈ بوروئنگ سے زیادہ ان لوگوں نے بوروئنگ کی ہے تو مجھے بڑا شوق ہوا تھا پھر دیکھیں this is how propaganda machine works اگر آپ کو یاد ہو ایک fake account fame ایک ڈاکٹر فران وک تھے جو ایک زمانے میں پی ٹی آئی کے بڑے سپورٹر ہوتے تھے پھر بالکل غائب ہو گیا ہے بکوز ان کے جو پی ٹی آئی کے فیوریٹ لیڈر تھے وہ پی ٹی آئی سے الگ ہو گئے تھے اب دوبارہ وہ آ گئے ہیں تو اب یہ آئی پی پی کو سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے حال ہی میں ایک گراف شیئر کیا جس میں انہوں نے ایکسٹرنل بوروئنگ کے حوارے سے بات کی گئی کہ جو پی ٹی آئی کے ٹائم پہ ایکسٹرنل بوروئنگ بڑھ لائی تھی اور پی ٹی ایم نے آ کے اس کو نیچے کر دیا now this actually happens when a medicine doctor actually talks about economics and finance he has absolutely no idea what he is talking about لیکن ایک طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کو بتائیے جا رہا ہے کہ جو پی ٹی ایم کے دور میں تو ایکسٹرنل بوروئنگ جو ہے وہ کم ہو گئی اچھا اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ ایکسٹرنلی ہمیں کوئی بورو کرنے کو تیار نہیں تھا اس لیے سے بوروئنگ کم ہو گئی ورنہ جس طرح انٹرنل بوروئنگ کر کر کے کر کر کے یہ جو پاکستان کی ایکانومی کی مٹی پلیت کر کے اس حق دار صاحب چلے گئے ہیں اور اس سے پہلے مفتہ اسمائل کی بھی کار کر دے گی کوئی اتنی جو ہے نا وہ خاطر خواہ نہیں تھی میں دیکھیں بار بار ایک بات بول رہا ہوں میں ایڈونٹ وانٹو ساؤنڈ ویری آہ نیگیٹیو پر سامتنگ لیکن یہ جو سولہ مہینے کا میس ہے اس کو آپ کو فکس کرنے میں کوئی دو تیس تین سال جو ہے نا وہ بھی لگنے اور پھر آہ جو ہے وہ جو پاکستان میں لانگ ٹرم سیٹ اپ لانگ ٹرم سیٹ اپ کی باتیں کی جاری ہیں نا اس وجہ سے کہ جو ان کو لانے والے لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یار یہ کس لیول کا نقصان کر کے گئے ہیں اور اگر آہ ہمیں ظاہر ہے دوبارہ دوبارہ ان کو لائیں گے دوبارہ ہی حرکتیں شروع نہ کرتے ہیں اس لیے یہ بات ہوتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم سیٹ اپ ہوگا which is going to fix this thing ایک تیکنو کریٹ سیٹ اپ جو کہ آپ نے کل اس کی شکل جو ہے تیکنو کریٹ سیٹ اپ کیسا لگے گا آپ نے وہ دیکھ لیا ہے چلیں دی آگے بڑھتے ہیں سبا کا میسج آئے سبا کا میسج آئے میرے خیال سے نہ صرف میری بلکہ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی جو کرسٹین کمیونٹی ہے we need to show solidarity to them ہمیں ان کے ساتھ جہتی کا اظہار کرنا ہے آپ کے آس پاس میں نے کل بھی یہ بولا تھا آپ کوئی کالیگ آپ کے آس پاس کوئی ٹیم میمبر جو بھی ہو یار وہ لوگ these guys are hurt ان کا بہت دل ٹوٹاوا ہے اور وہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کو تو یہ لگ رہا ہے کہ یار ہم کہا جائیں ظاہر ہے وہ بھی تو ایسی اٹھ کے امیگریٹ نہیں کر سکتے نا کسی ملک میں اٹھ کے چلے جائیں گے ان کے لیے بھی جو ہے وہ بڑا situation اتنی کوئی امین سوچیں just put yourself ایک تو ملک کے overall حارات جس طرح کے ہو رہے ہیں اور پھر اس میں ہم سب ایک کشتی پر سوار ہے نا چاہے وہ کرسٹین ہندو ہو مسلمان ہو جو ملک کے حالات کے حوالے سے except for آپ اگر پاکستان کا جو جو ایک privilege طبقہ ہے elite of the elite people who are still better off یعنی میں ابھی وہ ایم جی موٹرز گیا ہوا تھا تو اس میں انہوں نے presentation میں بتایا تھا کہ پاکستان میں اس وقت صرف بڑی گاڑیاں صحیح بک رہی ہیں وہ بک رہی ہیں اور نئی نظر آ رہی ہیں آپ کو سڑکو پہ بکاوز ایک تپتہ ہے چونکہ ابھی بھی بہت پیسے کمار رہا ہے پاکستان میں ٹھیک ہے however now coming back to these these people جو باقی لوگ کے اگر ہم بات کریں اس میں تو ایک تو ہم نے economy کا ستیاناس کر دیا تو وہ تو بچاری مشترکہ قوم کی tension ہے اس پہ ان بچارے christians کی آپ جو ہیں وہ عبادت گائیں یعنی ان کی عبادت کرنے کے حوالے سے بھی آپ جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ عبادت کرنے کے حوالے سے بھی ہم نے ان کے لئے مشکلات پیدا کر رہے ہیں تو ان کے لئے تو بچار لوگ کے لئے یہ double whammy والی situation جو ہے نا create ہو گئی ہے سو سوچیں بھائی اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ستین کہتے ہیں منجدار میں نئیہ ڈولے تو مجھے تو ماجی پار لگائے ماں جی جو ناف ڈبوئے اسے کون بچائے کیا بات ہے کیا گانا آپ لے کر آئے ہیں بھائی بسکل انہوں نے ایک ٹویٹ جو ہے وہ شیئر کیا ہے الف صاحب ایک ہیں فینیلا سکائے کے نام سے ٹویٹ کرتے ہیں سرکس کنٹینیوز آفٹر یسیدیس ٹریجیڈی ویڈ اے چرچز برن you all were wondering if the state will put the same resources to catch the culprit as they did on the 9th may here's your answer this isn't remotely funny the state does not give ہاں جی یہ میں نے بھی ویڈیو دیکھی اور کیا بول سکتے ہیں ہاں جی ایک طرف بارال میں دیکھیں میں وہ کور کمانڈر ریزیڈنس جنا ہاؤس میں کراٹے والے بچے جو ہیں وزٹ کر رہے ہیں میں اس کی بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن وہ جو ایک سیٹ اپ لاکے لاہور میں پنجاب میں اب تو خیر انلیگل سیٹ اپ ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ اپنی جو ٹائم ہوتا ہے جو ایک کونسٹیوشنل لیمٹ ہے اس کو کراس کر چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جس وقت جنہ والا میں یہ واقعات ہو رہے تھے وہ جناب موصوف بیٹھے وے تختیاں لگا رہے تھے اور کچھ پروجیکٹس کے جو ہیں وہ اپنے افتدا کر رہے تھے کوئی کنسرن ہی نہیں تھا ان چیزوں کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں پیر زہیر صاحب گوڈ مارننگ سیر بلکل پانی کا بلبلہ is on its way اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا سین ہے رمان صاحب کہتے ہیں انڈیا is progressing in every field yesterday there was a news that iphone 15 manufacturing has been started and we will get made in india phones i think iphone are being manufactured in india for a long time یہ iphone نہیں کر رہا basically iphone does not manufacture anything وہ پوری کی پوری یہ outsourcing کرتے ہیں اور یہ outsourcing انہوں نے جس کمپنی کو کیوئی ہے ان کے انڈیا میں زائرے پلانٹ ہیں اور انہوں نے چائنا سے کافی ساری production جو ہے وہ انڈیا shift ہوئی ہے post covid so yeah i think they're doing a lot they're doing better in a lot of fields بالکل میں آج کل ایک podcast کیا میں podcasting vlogs کی series بنا رہا ہوں and اس میں پاکستان کی انشاءاللہ hopefully اس کی پہلی episode یا پہلا program ہم آج upload کر دیں گے جس میں میں پاکستان کی آزادی سے لے کے 1958 تک so basically میں نے different phases اور ایراز میں divide کیا ہے پاکستان کی جو economic development ہے اور economic progress ہے اور کل میں بیٹھا ہوا کوئی گھنٹا دو گھنٹا جو ہے میں پاکستان 1960s کے پاکستان کو جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا and i was quite shocked how much was being done in پاکستان in 1960s میرے خیال سے پاکستان کی 1960s وہ پہلی decade تھی 59 60 سے لے کر 66 67 تک جب پاکستان actually جسے کہتے ہیں نا کہ شاید i mean اس کا آغاز ہوا تھا صحیح معنی میں because پہلے 8-10 سال میں تو بابا کی انتقال کے بعد سے آپ کو پتا ہے کہ سیاستدانوں نے تباہی پھیر دی تھی اس ملک کی بڑھ خیر چلیں جی آگے پڑھتے ہیں ابھی ایک بریک کی جانب جاتے ہیں جس کے بعد پانی کا بلبلہ ہوئی ہم شاید جو ہے وہ شامل کریں گے thank you so much زاہدہ شاہین نے ہمیں میسج کیا فریغ پارک بھاولپور سے سیٹلائٹ ٹاؤن آپ یہ لکھنا بھول گئیں ہم نے کہا ہم ہی بتا دیتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے سو بریک کے فوراں بعد جو ہے آج کافی دنوں بعد ہم جو ہے وہ پانی کا بلبلہ چلائیں گے سو یا لیکن لیکن ابھی ایک بریک ملتے ہیں آپ سے اس کے بعد don't go anywhere and keep listening آ آ آ آو پانی کا بلبلہ داوز زبرار and back after a long time and yes I'm sure آپ میں سے بہت سارے بچوں نے جو ہے وز کو انجوائی کیا ہوگا اور وانیا کا میسج آیا ہے منی تینک دیلنکل فور پانی کا بلبلہ I'm going to school to celebrate 14th August آپ کے school میں 14th August سن اچھا ہے ویکنڈ کے ساتھ آپ نے ملا لیا برا نہیں ہے سین اس کے علاوہ ڈاکٹر شہلا کہتی ہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے پانی کا بلبلہ دو مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد پانی کا بلبلہ without doubt no doubt اور اس کے علاوہ ہلو دیلنکل today is Abiyah's birthday can you wish her hello Abiyah happy birthday to you wishing you a wonderful year ahead اس کے علاوہ طائراللہ خان صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم آج پانی دا بلبلہ سن کر ایسا لگا جیسے ہم بھی school جا رہے ہیں بہت دنوں بعد اچھا لگا ہاں واقعی بہت دنوں بعد سننے میں جو ہے وہ اچھا لگا very nice challenging good اور what else have we got آگے پڑھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں اور yes آپ لوگ کے messages پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہ جہاز مجھے نظر آیا یہاں پہ ہاں اور اتفاق کی بات ہے ریاض الرحمن صاحب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ میں یہ خبر پڑھ دی رہا تھا اور آپ نے جہاں یہاں پہ یہ خبر شروع کر دی آزربائی جان ائر لائن is expanding its route and will soon start non-stop flights to three different cities in Pakistan آزربائی جان have ordered more the بوئنگ 787 Airbus 320 نیو to upgrade its fleet yeah ہوا یہ کہ 20 ستمبر سے آزربائی جان ائر لائن جو ہے وہ پاکستان کے لیے اپنی فلائٹ شروع کر رہا ہے اور ایک نہیں دو نہیں تین شہروں کے لیے اپنی فلائٹ شروع کر رہا ہے آپ جانتے ہیں باکو آہ یہ آزربائی جان پاکستانیوں کے لیے حال کی میں ایک important tourist destination کی حیثیت سے جو ہے وہ بھر کے سامنے آیا ہے ابھی حالی میں پاکستان بیسٹ میرے مطلب ہے گلف بیسٹ پاکستان میں ان کا جو ہیڈ آفیس ہے ان میں کافی سینئر افسر کے ساتھ بیٹھا باتا اور وہ بھی مجھے یہی بتا رہے تھے کہ یار باکو is right now the top destination for پاکستانی because انہوں نے جو سمارٹلی کھیلا ہے وہ یہ کھیلا ہے کہ ان کے ویزا فی is very low اس وقت ویزا فی اتنی مہنگی ہوگئے مثلا ٹرکی کے اگر آپ بات کریں تو ایک چار لوگ کی فیملی کی ویزا کی جو فی ہے وہی کوئی دھولاک روپے جو ہے نا وہ تقریبا لگ جاتی ہے تو بظایر ہے ہماری کرنسی we can't blame them we are all safe to be blame مجھے یاد ہے جب آج سے کوئی ہاتھ سال پہلے میں ترکی گیا تھا تو شاید ان کے میں تو خیر بھی پر تھا I had the US ویزا سو مجھے صرف وہ جو ان کا ای ویزا ہے وہ apply کرنا پتا پھر بھی میں خادش ہے دس بارہ ہزار روپے ویزا کی فی تھی آج وہ فی جو ہے تقریبا پچاس ہزار روپے کے آس پاس آگئی ہے لیکن ایویدالیس ابھی ہوا یہ کہ کیونکہ آزربائی جان والوں نے اپنا ویزا فی وغیرہ جو ہے وہ سب کافی کم رکھی بھی ہے اس لیے things are pretty cool with them so کافی پاکستانی آج کل جا رہے ہیں اور سستہ ترکی ان کو ماں پر مل جاتا ہے آپ کو پتا ہے یہ نا آزربائی جان والے لوگ جو ہیں زبان بھی وہ ترکی بولتے ہیں زبان یور ایمان ترکی جیہ تو بارہ تو اب کیا سینہ ہے اس کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ڈریکٹ فلائٹ سب شروع کر دیا ان کو بھی اندازہ ہوا ہے یار بڑے پاکستانی جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں تو آئے جی ڈریکٹ فلائٹ کر لیتے ہیں and that's a pretty smart move اور ایک نہیں دو نہیں تین شہروں سے یہ ڈریکٹ فلائٹ very nice good آگے بڑھتے ہیں جی زیشان بیگ صاحب کہتے ہیں لیلا زبیری turns 66 years today آرے واہ یا لیلا زبیری ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر زیشان یہ صحیح لائے ہیں آپ ایسے دونکے پاکستان ٹی وی ایکٹریس فروم سلام آباد started her career as radio artist in the 1980s came to پی ٹی وی ڈراما like کوشش and چھاؤ and پاکستان excellence award in 2019 جیہاں جیلا زبیری اپنے زمانے کی سلام آباد مرکز سے کافی انہوں نے مشہور ڈرامے کی ہیں even though she got married to a family based in Karachi because یہ ہمارینا بہت دور کی رشتہ بہت دور کی رشتہ دال لگتی ہیں so میں رشتہ کبھی i can actually reach the رشتہ جو ان کے ساتھ ہے لیکن وہ میں بتاؤں گا تو وہ رہنے دیتے ہیں ابھی فلال لیکن yeah so because one of my one of my challenge چھوڑے رہنے دیں she's married in the زبیری family and all stuff but she's based in America now so the entire family has moved to America long time back but yeah very nostalgic face لیلا زبیری 1980s کے ڈرامے ہمیں بہت سارے یاد آجاتے ہیں جب بھی ہم ان کی 80s اور 90s کے جب ان کی شکل جو ہے وہ دیکھتے ہیں فائیم علی خان صاحب سب کو صبح بخیر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اور نصیحت کرتے رہو نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے ایک پاڈور میں election ہو رہے ہیں اب اس کے بارے میں میں کیا بات کروں آپ اتنے interested اس میں ہوں گے نہیں لیکن دیکھ لیتے ہیں بھئی کینیڈا میں جو ہے نا وہ کافی جنگلوں میں ایک بار پھر سے آگ لگی بھی ہے یارو بڑے کینیڈا کے جو ہے نا تھنڈے جگہوں پہ تھنڈے جو علاقے ان کے ایک زمانے میں ہوا کر ابھی بھی ہوتے ہیں تھنڈے علاقے ان میں یعنی اتنی گرمی ہو رہی ہے سپیشلی ان کی جو ویسٹ کوس ہے وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ آگ لگی دی ہے مثلا یہ کہ ایک ان کیا شہر ہے جس کا نام ییلو نائف ہے honestly speaking اس شہر کا نام میں نے بھی نہیں سنا تھا until I actually heard from one of my IBA batch mates جن سے شاید میری IBA میں کبھی زندگی میں بات نہیں ہوگی لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ اور ان کی مجھے پتا چلا یہ آج سے کوئی دس سال پہلے کی بات ہوگی مجھے now she's in in Toronto now but مجھے یہ ان سے اس وقت پتا چلا کہ جی they listen to my show online in in yellow knife پھر میں نے جا کہ اس وقت جو ہے نا وہ yellow knife کا جغرافیہ وغیرہ چیک کیا اور سب کچھ میں نے معلوم کیا تو پتا یہی چلا کہ یہ تو ان کی جو نورت ویسٹن territories ہے جو کہ کینیڈا کا ایک انتہائی ریموٹ علاقہ ہے وہاں پر لوگ رہتے ہیں کیونکہ ان کے میاں ایک سرکاری ملازم تھے تو ان کا ٹرانسفر جو ہے تبادلہ ادھر ہو گیا تو they were they had no option but to live in that place and she used to tell me about how cold کس حد تک شدید سردی جو ہے وہ yellow knife کا جو علاقہ ہے وہاں پہ پڑتی تھی and it's it's quite distance like یہ آپ کسی بھی شہر سے اگر آپ کو جانا ہو I mean the closest it is it's with Alberta so even لیکن Edmonton بھی آپ کو جانا ہو یا آپ کو اگر Calgary بھی جانا ہو تو یہ کئی گھنٹو یا پتہ نہیں دنوں کی ڈرائی کینیڈا is such a huge country such a huge country کہ آپ جو ہے وہاں پہ جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر so nevertheless وہ yellow knife شہر جو ہے is in danger یہ جنگلوں کی آگ پھیلتی پھیلتی وہاں تک پہنس سکتی ہے تو کینیڈا میں پچھل دو تین سال میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جنگلات کی آگ ہے especially on the west coast لیکن اس کے علاوہ ہم نے منٹریال اور انٹیریو کے باز علاقوں میں آگ لگی تھی کافی شدید پھیلی بھی ہے آگے بڑھتے اور کیا سین ہے ولید موکل صاحب نے خبر شیئر کی ہے اچھا یہ بڑے اچھی خبر ہے بہت دلچسپ خبر ضرور ہے برازیل کے پریزن رمیمبر ہم نے جب برازیل میں الیکشن ہوئے تھے کافی ہم نے کلوزلی اس کو فالو کیا تھا ایک طرف انکمبنٹ پریزیڈنٹ جو سوک پریزیڈنٹ تھے جائل بولسن آرہو ان کا مقابلہ ہو رہا تھا ویڈ چالنجر لویس سینیاسیو لولا ڈی سلو اور کیونکہ برازیل میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں ان کے آجی الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہوتا ہے اور میں نے اس تو بتایا تھا کہ جی اتنا بڑا ملک ہے برازیل سچ ایسیو کنٹری لیکن آپ کو رات تک جو ہے نا الیکشن کے ریزلٹ پتا چل جائیں گے اور ایک بہت ہی معمولی سی برطری کے ساتھ جو ہے جو 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 جیت گئے تھے جائل بولسنارو کے منٹور ڈانل ٹرم جو ہیں وہ الزام لگایا کرتے تھے لیکن بارحال آج اب ان کی پوری کاروائی چل رہی ہے ان کے خلاف یعنی کہ یہ دیکھا جس جائے دانل ٹرم پہ جو ہے وہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے election کے results الٹنے کی کوشش کی گئی تھی election کے results کو چینج کرنے کے لیے میڈلنگ کی تھی جورجیا میں چوتھا الزام لگایا گیا جائل جائل بولسنارو جو بریزیلین پریزیڈن کے خلاف بھی انکوائری چل رہی ہے کہ انہوں نے election کے results کو پلٹنے کی کوشش کی تھی تو ایک حیکر جو ہے وہ اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو ہے جو ان الزام ات کی تحقیقات کر رہے اس حیکر نے بتایا کہ جائل بورسنارو کی ٹیم کی طرف سے اس کو یہ بات بولی گئی تھی کہ جا کہ تم ان سسٹم کو حیک کر سکتے ہو ان کو ٹیمپر کر سکتے ہو کہ رہا ہے کہ جی میں کوشش کی تھی لیکن اس میں ہو نہیں سکتا اگر آپ کو یاد ہو پاکستان میں بھی جب امران خان صاحب کے پاکستان میں ای وی ایمز کے شفاف الیکشنز کروائے جائیں گے تو بہت سارے لوگوں نے یہ بات بولنا شروع کر دی تھی کہ جی ان مشینوں کو تو ہیک کیا جا سکتا ہے پھر ان کو سمجھانے ہی کوشش کی گئی تھی کیونکہ یہ مشین آف لائن کام کرتی ہیں اس میں ان کو ہیکنگ کوئی چانس نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان میں کرنے کوشش کی جائیں گی تو پھر تو بندے کو فارغ کیا جائے گا پتہ نہیں کیا سوچ پاکستان میں شفاف انتخابات کروائیں گے آگے بڑھتے ہیں اب ایک بریک کی جانے سب بریک کے پارے گانا بھی سنتے ہیں ریاض ریاض رحمان صاحب thank you so much سر مملک تلاری بیت سعودی سے انہوں نے میسیج کیا اور کہتے کل مجھے کسی نے میسیج بھیجا کسی نے کہ یار یہ آپ عربی ایکسنٹ اور فرنچ ایکسنٹ اور سپانیش ایکسنٹ کم مارا کریں ہلکے آیا کریں نہیں آوں گا کیا بولتکتا ہوں تو میں بولوں گا اس کو اور سپانیش کیونکہ میں نے منی ہائس بہت شوق سے دیکھی ہے بڑے ہی جوشو جذبے کے ساتھ جو ہے میں نے دیکھی ہے اور سپانیش میں دیکھی ہے میں نے انگلیش سب ٹائکل میں کبھی بھی ان کی آپ نیچرل زبانوں میں جو موویز دیکھا کریں تو بھائی میری مردی میں بولوں گا اس ایکسنٹ میں آپ کو کیا ایشو ہے جس مسئلہ ہے نا وہ نہیں سنا گرے پروگرام ٹھیک ہے جی چلیں گوڈ تو مبلک اطلاع سعودی سے ہمیں میسج کیا جناب ریاض الرحمان صاحب کہتے ہیں آزربائیجان ای ویزا آسان ویزا فی اس ٹوائنٹی میرا رابطہ نہیں آزربائیجان ایل لائن سے ان کو شاید کوئی برین ایمبیسیڈر چاہیے بتائیے بات کریں ان سے فران حسن صاحب کیا بات ہے سر کہتے ہیں ایسیڈی ایویس پولیمر آفیس آفیس ایویس پولیمر اس کی ٹیم کو میری طرف سے ہیلیو ان کے جو اونر ہیں وہ پروگرام سنیں گے پتہ نہیں لیکن خیر آجہ یہ اور کیا سین ہے اور یہ سین آتا ہے یہ میسیج آیا علی عادل عوان میرے خیال یہ میسیج یہاں پہ پڑھنا بہت ضروری بنتا ہے علی عادل عوان آپ کا میسیج کرتے ہیں عدیل بھائی مت سمجھو میں ہم نے بھلا دیا اچھا میں آپ کو بتاؤں آنسلی سپیکنگ عادل میں علی عادل میں اسلامباد گیا تھا تو میں کیونکہ واک کرتا وہ اپنے ریڈیو سٹیشن وہاں سے جا رہا تھا تو میں جس وقت ایف نائن پارک کی آؤٹ آؤٹ لائن سے گزر رہا تھا رہا تھا میں رہا رہا تھا اسلامباد کے دفتر پیدل جایا کریں گے علی عادل کی تصویر انہوں نے پہلی شیئر کی تھی 122 کلو جو ہے وہ ان کا تقریبا وزن تھا اور اب جب انہوں نے وک کرنا شروع کی اور ماشاء اللہ اتنے بڑے جگہ یہ وک کر کر جاتے ہیں علی عادل عوان 82 ویٹ ویٹ پہلی ایڈیل ویٹ پہلی ایڈیل کے آپ کی ہائٹ کتنی ہے تو بی ایم آئی ہوتا ہے انڈیکس وہ کیا نکل کر آئے گا لیکن 82 برین سیونٹی اور پھر روک دیجئے بکوز اس کے بات اکسر لوگ ایکسائز اوور کر بلکل کمزور جیسے ابھی میں لاہور گیا تھا تو وہاں پہ رزوان خلیل صاحب مجھے ملے پھر آپ پہلا سوال بیمار ہوگئے کیا ہوگیا نہیں یہ وردش کر کر میں اتنا دبلہ ہوگیا ہوں بہرحال بہرحال اس موٹیویٹنگ اس ماشاءاللہ اسلام بات ایک اور ہمارے اوورویٹ دوست ہیں جو مجھے امید ہے انشاءاللہ انہوں نے کام شروع کر دیا انہوں نے محنت شروع کر دی ہے اور اب ان کا وزن بھی انشاءاللہ جلدی کم ہوگا اور وہ بھی اپنے بیفور اور آفٹر تصویر تصویر کرنے والے تو علی عادل اپنی بیفور اور آفٹر تصویر تصویر کر دیں اور اور یہ بڑی اچھی بات ہے بائی دوست ڈاکٹر زیشان بھیک جو ہیں وہ اس وقت فل آن فل آن ہوئے ہیں بھائی وہ پیسر چیلنج میں اور بہت کون کب ہے آج کل نہیں ہے سو آگے بڑھتے ہیں آج کل کی بڑی خبر دو بڑی کل کی خبر تھی ایک تو یہ کہ کبینہ نے حلف لے لیا لیکن اس سے بڑی خبر تھی ہی تھی کہ ہم الیکشن اس سال تو اب نہیں کروا سکتے ظاہر آہ ای تنگ یہ سب کچھ ہم پلٹتے ہیں تو اندازہ کافی مہینے سے یہی کہا جارہ تھا اور آپ کو پتہ ہے جس کے پننے پلٹے جارہ راجہ ریاض بھی دیکھ چکے ہیں کل وہ ایک اور بوششوانی دیکھ چکے ہیں کہ نہ امران خان ہونے الیکشن میں جیل میں ہوں جیل ہوں سو سب کو ایسا لگ رہا پلان کے مطابق وہ چل رہا ہے اور الیکشن کمیشن اف پاکستان پانچ اگست کو انہوں نے کہا جاتی دن پہلے ایک بل پاس کر دیا کہ جی نئی ہلکہ بندیوں پہ الیکشن ہوں گے الیکشن کمیشن اف پاکستان نے آئین کا آئین چوبیس اور اس کی شک نمبر دو اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیا اور انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ایک بل پاس ہو گیا وہ ہمارے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم یہ بات پتا ہے کہ آج پی ٹی آئی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس بل کو بھی اور ای سی پی الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کو ہم جو ہے وہ لے کر جائیں گے تو سپریم کورٹ آف پاکستان سو ظاہر جی اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ ججمن دینا ہے اگلے چند مہینوں میں اس میں فیصلہ ہوگا اس دوران آپ جانتے ہیں دیر بھی ایس سپریم کورٹ تو پھر اب دیکھتے ہی ہیں کہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ پاکستان یا وہ بھی نظریہ ضرورت سے کام لیں آگے بڑھتے ہیں جی کیا سلسلہ ہے ہاں تو آج تمام اخبارات نے یہی خبریں لگائیں ہیں انتخابات نوے دن میں انتخابات نہیں ہو سکتے نئی حلقہ بندیوں کے شیڈیول جاری جان کا کہنا انتخابات نوے دن میں نہیں ہو سکتے دنیا نے تو اپنی پوری کی پوری جیسے کہتے ہیں آٹھ کولمی خبر اس پہ چھاب دی ہے انتخابات نوے دن میں ناممکن چودہ دسمبر تک نئی حلقہ بندیاں مراد علی شاہ سبق دوش جسٹس ریٹائر مقبول باگر نے نگران وزیر علیہ سندھ کا حلف اٹھا لیا ہے اور پروگرام میں آگے چل کے تفصیل سے اس پہ بات کی جا سکتی ہے کچھ بڑے دلچسپ نام ہیں زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبجیکٹ میٹر ایکسپورٹ ہیں جن کو یہ کام دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں جنگ نے آج ایک خبر لکھی دیا کراچی میں نشے کے آدھی انہیں شہر کا ہلیا ہی بگاڑ دیا گٹر کے ڈھکن چوری کرنے کے بعد شہر میں پیڈیسٹرین بریج بھی ہائپ کرنے لگے یہ کرنے کے بعد جنگ گروپ کے محبوب کراچی کے ناظم ہیں جناب نوجوان ناظم جو کراچی لف ہے جانی ہر جگہ لکھتے پھرتے ہیں پتہ نہیں کیا لف بچا ہے کراچی میں ٹکڑے وغیرہ لگائے جاتے ہیں یا جو فینسز لگائی جاتی ہیں سڑکوں کے درمیان ان سب کے جو ہیں وہ سریے چوری ہوئے ہوئے ہوتے ہیں لوہے چوری ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یہ سب نشائی کر رہے ہیں یہ کام ظاہر ہے اپنی نشائی کی عادت کے لیے سو کیا کر سکتے ہیں ڈالر کی ادن دستیابی انڈسٹری کی مشکلات دو انڈسٹریل یونٹس بند بلوچستان ویل لیمیٹڈ نے پروڈکشن بند کر دی ستارہ پروکسائیڈ لیمیٹڈ نے خام مال کی قللت کے باعث جو ہے وہ پلانٹ بند کر دیا بہت بڑا چیلنج ہے ڈاکٹر شمشاد اختر کے لیے پاکستان کی تباکن معاشی صورتحال جو اس حق دار چھوڑو کر گئے ہیں اس کو فکس کرنے کے لیے ابھی لیے چلتے ہیں آپ کو بریک کی جانب ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد جونٹ گو انیویر انڈ کیپ لسنینگ وائکے بھائی گائیز ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سنوائز شو میں عدید کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے سبکہ آر بچ کے چھے منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم بات کرنے والے ہیں کھیلوں کے حوالے سے آر رائیٹ اور کھیلوں کے حوالے سے جو ہے وہ چلیں پہلے سے زیرا کچھ میچز کے ریزارٹس دیکھ لیتے ہیں دوبائی میں جو ہے وہ پہلا ٹی ٹوڈی میچ کھیلا گیا یو اے ای اور نیوزیلینڈ کے درمیان اور اس میچ میں جو ہے ریلیٹیبی لو سکورنگ میچ نیوزیلینڈ نے اس میں انیس رنگ سے کامیابی آسل کی پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک تو پچپنو نیوزیلینڈ نے بنائی جواب میں متحدہ عرب امراد کی جو پکڑ دکار 11 ٹیم ہے براد برن انہوں نے دانیا رسول سے جو ہے وہ بات کی اور ESPN کرکن فو کے جو پاکستان کے آپ کارسپونڈن ہیں اوفیشلی کا انہوں نے ٹویٹ کر کے بتائی بھی یہ بات اور انہوں نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ بڑی زبطس بات لگی مجھے ان کی ان کا اس کی جو ہیڈلائن بھی ہے ان فاکت وہ یہی ہے اڈاپٹنگ اگریسیف سٹائل اف پلے ایس ایڈیمانڈ نوٹا ریکویسٹ واؤ لیکن انہوں نے کھلاڑیوں کو بولا ہے کہ دیکھو بات سنو بات سنو روڑکو تم کو اگریسیف کھیلنا ہے تمہارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں اگریسیف کھیلنے کے علاوہ میں آپ سے کوئی درخواست نہیں کر رہا کہ برائے مہربانی اگریسیف مجھے کرکٹ کھیل کے دکھائیں نہیں بھائی ایسے ہی کھیلنا ہے ورنہ واؤ یار یہ باتیں بڑی زبردست لگتی ہیں چلیں اللہ کرے let's see کیا ہوتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی خیر ہم نے وہ غلطیاں صدارنے والی بات ہم نے بیسے کل کر لی تھی لیکن اس سے کوئی فرق پڑنے والا وہ خیر ہے نہیں آگے بڑھتے ہیں اور کیا ایشیا کب جائے شاہ کو پہلا میچ دیکھنے کی پاکستانی دعوت کیا پاگلپن ہے کیوں ہوں کیوں ہی کوئی عزت نہیں ہے تمہاری پاکستان کرکٹ بورڈ جائے شاہ کو دعوتیں دے رہے ہو ایک اتنک سیلف اسٹیم ہوتی ہے انسان کی تمہیں وہ تم پہ تھوک بھی نہیں رہا اور تم تمہیں اتنا زلیل آپ کو پتہ نہیں کیا کیا تھا یہ جب لاہور کے پانس ستارہ ہوتل میں پاکستان کرکٹ بورڈ شیڈیول ریلیز کرنے والا تھا ایشیا کب کا جائے شاہ نے شرارت دیکھیں اسی دن ہم ان کا دوپیر میں سیپیر میں ایونٹ تھا اس نے اسی دن کچھ گھنٹے پہلے ٹویٹ کر کے پورا شیڈیول ریلیز کر دیا اس طرح کے تو لوگ ہیں اور بیٹھ کے ہم ان کو جائے نا وہ دعوت نامیں بجوار ہیں ٹھیک ہے یا دل ہمارا بڑا ہے لیکن یہ حرکت تو نہ کریں پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پہنچ گئی ہے اب شریلانکا اور شریلانکا میں پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ہم بن ٹوٹا میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے ایکشن میں ہونے والی ہے اور پاکستان ویل بی ٹیکنگ آن ایفغانستان یہ ایفغانستان کی بیسیکلی ہوم سیریز ہے تین او ڈی آئے میچز کی یہ سیریز ہونی ہے جس کا پہلا میچ جو ہے وہ آنے والے منگل کو یعنی بائیس اگس کو جو ہے وہ کھیلا جائے گا اس کے ابتدائی دو میچز جو ہے وہ ہم بن ٹوٹا میں ہونے والے ہیں اور آخری میچ جو ہے وہ پرمیدہ سا سٹیڈیم کولمبو میں کھیلا جائے گا چھبیس تاری کو چھبیس کو یہ میچ کھیلنے کے بعد پاکستان ٹیم جو ہے وہ افکورس واپس آ جائے گی پاکستان جہاں پہ پاکستان ایشرا کپ میں اپنا احتفتائی میچ تیس تاری کو کھیل رہا ہوگا ایٹ دہ ملتان پاکستان اور نیپال کا جہاں وہ یہ مقابلہ ہونا ہے اور پھر اس کے بعد سیکنڈ سپٹیمبر انڈیا پاکستان کا میچ پالا کھیلے میں ہونا ہے جس میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان ٹیم ایک بار پھر سے اکتیس تاریخ اکتیس اگست کو جو ہے وہ روانہ ہو جائے گی ٹو شرلانکا اور پھر بائی روڈ کینڈی جائیں گے اور پھر ایک دن بعد کینڈی میں میچ کھیل رہے ہوں گے بیان بیشتر ٹیکٹس بگ گئی وری نائس اور آپ جانتے ہیں کیونکہ پاکستان کا جو ہے وہ جس کہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ ہوم ٹورنمنٹ ہے تو بارال اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے میچ دیکھنے جانے کے لیے تو پھر کہتے ہیں جی بی آئی پی ٹکٹ تیزی سے بگ گئے بکنگ کے بعد ایمبیسی کی ویب سائٹ پر جا کر ویزے کے لیے درکار معلومات فرام کرنا ہوں گی تفصیلات کے مطابق پی سی پی اور ریشن کرکٹ کاؤنسل نے سٹرلانکا میں شیڈیول میچز کے ٹکٹ بھی فروغ کے لیے پیش کر دی ہیں عام میچز کے لیے ایک پاسپورٹ پر چار ٹکٹ آن لائن بک کیے جا سکتے ہیں سب سے کم ٹکٹ جو ہے وہ پانچ ڈالر یہ بنگلدیش سٹرلانکا کے میچ کے لیے مہنگا ترین ٹکٹ دو سوٹ ڈالر کا جو ہے وہ رکھا گیا ہے ٹھیک ہو گیا چالیں جی اور کیسی نے سپورٹ سپورٹ نے ہاکی فیڈریشن کے تمام آفیشلز کو جو ہے وہ موتل کر دیا ہے اور پاکست وزیراعظم آفیس کی ادایت پر جاری ہونے والے نوٹفکیشن کے مطابق پی ایس بی کی نگرانی میں ملک ورگ میں کلپس کی سوٹنی کروانے کے بعد پی ایچ ایف الیکشن کا عمل شفاف طریقے سے جلد مکمل کیا جائے گا ایشن گیمز کے لیے تربیتی کیمپ اور ٹی مانیجمنٹ کے سوا فیڈریشن کی ہر قسم کی سرگرمیوں کو روک دیا گیا ہے سیلیکشن کمیٹی کام جاری رکھے گی یاد رہے سابق وزیر آدم شہباز شریف کی دائیت پر بنائے گئے خصوصی کمیٹی نے ہاکی معاملات پر اپنی ریپورٹ تیار کی تھی اس کی سفارشات پر عمل درامت کرتے ہوئے یہ فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اور کیا سین ہے یہ فیصلے انہوں نے جو ہیں وہ کر لیے ہیں اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جانب سے اس پہ جو ہے وہ کوئی پریس ریلیز کیا گیا ہے یا نہیں آہ لیٹسین نہیں کیونکہ میں ایکچولی پی ایچ ایف میڈیا کے جو ہے نا وہ افیشل پیج میں ہوں بڈ آئی ڈیڈ ناٹ سی اینیٹنگ دیئر نیوید الہیس تیار چلیں جی یہ ہو گئی بات آہ یہ ہو گئی بات آہ ہاکی کے حوالے سے دین آہ شڑنکا لیگ جو لنکا پریمیر لیگ چل رہی ہے محمد حارس نے اچھی بیٹنگ کی ہے سیونٹی نائن رنس کی انہوں نے جو ہے وہ توفانی ایننگ کھیلی اور فقر زمان جو ہیں تاہم وہ سفر پر آؤٹ ہوئے ہیں یار فقر کا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے آہ انڈیا کے خلاف جو ہمارا آہ احمد آباد میں میچ ہونے والا ہے نا دوڈ اس میں فقر زمان نیٹسو پرفارم یار ہی ایس گاٹ ٹو سیریسلی اور آہ اچھا یار ایک اور بھی میچ ہوا یہ کولمبو سٹرائکرز کا میں آپ کو بتاتا ہوں کولمبو سٹرائکرز کے ساتھ تو بہت ہی بیٹسین ہو گیا ہے ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ چوتر رنس پر جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی بابر آزم بھی چھے رنس پر آؤٹ ہوئے یعنی بابر کے ہوتے ہوئے یا ان کی ٹیم چوتر رنس پر پوری ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی نواز نے بنائے گیارہ رنس اور ہائیس رنس گیٹر واس فورٹین لائیرو ڈارا اور نواز نیندو فرنانڈو جواب میں کن کے ساتھ میچ تھا گال ٹائٹنز کے ساتھ میچ تھا چار وقتیں حاصل کی تبریز چمسی نے تین کھلاڑی سگو کے پرسنہ نے جو ہے حاصل کی اور گال ٹائٹنز نے اس ٹوٹل کو چیز کر لیا ان جس ایٹ پوائنٹ تھری اوورز اور کولمبو پرمیدہ سٹیڈیام میچ کھیلا گیا یار ان سٹیڈیامز رنس کرنے چاہیے ہماری کھلاڑیوں کو یار یہ عجیب سی بات ہے بٹ چلنے جی کیا کہا جا سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں اور ونیندو ہاسارنگا نے صرف نو رنس دے کر چھے وقتیں اڑالی اوکے جالی ٹوئیٹ پر افتخار چراخپا مسک سے اکاؤنٹ بند کرنے کا مطالبہ کر دیا اوہو یہ میں نے نہیں دیکھا بھئی کیا ہو گیا بھئی جالی ٹوئیٹ اوجائے نہیں کہا افتخار نے کوئی definitely کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ٹوئیٹ کیا ہو گا میں چیک کر لیتا ہوں افتخار کوتنگ نہ کریں یار he can play a very important role in the world cup man seriously دیکھتے ہیں i have been made aware of this statement which i have never met made in fact no professional cricketer will make such a statement افتخار احمد whenever we have a match against india اچھا اوکے تو افتخار کے نام سے یہ سٹیٹمنٹ کسی نواز نامی کسی بندی نے بندے نے جس کو by the way it's a verified account and he says whenever we have a match against india it feels like we are playing with street children افتخار نے کہا میں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہوئے please stop circulating fall news report this individual for spreading hate please ban this account اچھا ایلان مس سے انہوں نے کہا اس account کو ban کر ہوئے people are misusing the blue tick یہ بات تو ٹھیک انہوں نے بولی ہے افتخار کے سٹیٹ پہ لائک بنتا ہے ایک لائک تو بنتا ہے بالکل یہ ہو گئی بات کچھ کھیلوں کے حوالے سے اور کوئی انٹرنیشنل خبریں اور بھی ہیں ہمارے پاس so وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں American football team کے coach نے جو ہے وہ عوضے سے استیفہ دے دی آپ کو بتا ہے کہ American defending champion جو ہے وہ اس بار quarter final world cup کے penalties میں باہر ہو گئے سویڈین کے ہاتھوں ان کے coach انہوں نے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ہے یا ویسے میں ایک American ایک podcast سن رہا تھا نیو یارک ٹائمز کی اس میں تو انہوں نے ایسا doomsday's picture پرزینٹ کی ہے کہ American جو women اچھا کہتا ہے نا کہ American women's soccer جو ہے امریکہ کی men's کی team تو اتنی strong نہیں ہے but reasonably strong team ہے I mean like qualify کرتے ہیں world cup میں ایک دو matches بھی جیتتے ہیں ان کی خواتین کی team جو ہے نا وہ بہت سبردست team ہے کافی تقریل team اور امریکہ میں جو women's soccer ہے وہ بڑا پوپلر بھی ہے especially in high schools and colleges so کہتے ہی ہیں کہ یہ جو امریکہ بہار ہوا اس ٹورنمنٹ سے from the quarterfinals this is the end of an era for their American women's football team so yeah چلیں جی دیکھتے ہیں اور کیسے ہیں then we've got na English Premier League English Premier League matches over the weekend man how could I forget today is Friday so ابھی's English Premier League میں کون کون سے matches جو ہے وہ ہونے والے ہیں آپ کو جلی سے جو ہے وہ ہم بتا جاتے ہیں بھئی آج رات پونے گیارہ بجے Nottingham Forest will be hosting Sheffield United اور کل کے matches اگر ہم بات کریں تو پھر Liverpool will be hosting Bournemouth اور Tottenham Outspurs will be hosting Manchester United alright Manchester United season well got off to a pretty اوکش start Wolves کے خلاف انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی in a match that well I think Wolves played really well at Old Trafford لیکن اب Tottenham کے خلاف they can have a pretty tricky tie alright Manchester City اور Newcastle United کل رات بارہ بجے action میں ہوں گے and West Ham will be hosting Chelsea اور Arsenal by the way Monday night جو ہے وہ action میں ہوگا and they will be traveling to Selhas Park Crystal Palace کے خلاف ہے ان کا match آپ کو بھی یہ چلتے ہیں ایک break کی جانے ملیں گے اس break کے بعد don't go anywhere and keep listening سنگ alright نجم شیراز کا یہ گانا کافی دنوں بعد آج پروگرام پلیلس میں شامل کیا good to see this song here in fact اور جب بھی یہ گانا ہوتا ہے پلیلس میں I make sure I play it because it's a beautiful song and very motivating song of course even though سمیدہ کا کہنا ہے this song is for those who still haven't planned for didn't plan for immigration well ویسے بہت بڑی خلص فہمی ہے کہ وہاں پہ پھول کھلتے ہیں yes indeed anyone can have their own sort of interpretation for this song طیرال اللہ خان صاحب کہتے ہیں نجم شیراز is at his peak in this song so yeah I think بالکل نجم شیراز was blessed with amazing vocals no doubt great song بھائی نجم شیراز نصر و رحمان کہتے ہیں looking at current scenario may be encouragement for immigration seeker آرہ عدیل بھائی آج ماشاءاللہ سٹو یعنی فالیہ چار سال کی ہو گئی ہیں ارے بھائی ماشاءاللہ مبارک ہو congratulations یوسو نواب صاحب ہمارے دوست ان کی سابزادی جہاں وہ چار سال کی ہو گئی ہیں اور بہت بہت مبارک آپ کو اور lots of praise for the young one اور میں نے جہاں وہ فانیلہ کی تصویر بھی دیکھی تھی لیکن میں لیٹ میں نے دیکھی ورنہ میں ان کو ضرور بتاتا کہ ان کے سکول میں آج فانکشن ہے اور وہ فاطمہ جنہ کا رول جو ہے کرنے والی ہیں کیا بات ہے what an amazing lady she was ارشد گمروہ کہتے ہیں عدیل بھائی کہتی نمبر 804 کی کیا کہانی ہے i think this is the number that عمران خان has there so اس حوالے سے ہے and then ریوان اللہ کہتے ہیں عدیل بھائی do you really think pti ایک election boycott کا فیصلہ ان کے لیے الٹا نقصاندے ثابت ہوگا جتنا کہ national assembly سے رہا بلکل boycott تو کبھی فائدہ من ثابت نہیں ہوتا یہ تو بہت ہی اگر کوئی idea دے رہا ہے boycott کے حوالے سے تو پھر تو یہ بہت stupid idea ہے میرا خیال سے اور ایسا نہیں آگست کو ان کا انتقال ہوا اساد عباس ظاہر کافی مقبول ہوئے آفٹر اس سانگز ان کوک سٹوڈیو اور کافی اچھے سنگر ہونے کے ساتھ جو ہیں وہ کافی ان کی سٹوریز آرہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ریسنٹی وائرل ہوئی تھی فیس بک پہ اور یو جس حال میں دیکھا تھا لوگوں نے کافی افسوس ہوا تھا دیکھ ان کا اس سے پہلے بھی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا تھا اساد عباس کا اور لیکن دوبارہ سے جو ان کی پرابلم تھی وہ نمودار ہوئیں برہ اللہ تعالی نے بڑی تکلیف میں دکھائی دے رہے تھے بہت کمزور ہو گئے تھے بہت ویڈ لوس اساد عباس کر گئے تھے اور کڈنی کے جو مریض ہوتے ہیں زیارہ ان کی تھوڑی اپیرنس بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے بکوز آپ کو پتا ہے کہ جو بلڈ کی صفائی کا جو عمل ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا بٹ آرائی آرائی جنید بھائی تُم کہتے ہو تو پیار ہی ہوگا جو انکار لگا مجھ کو وہ اکرار ہی ہوگا کیا بات ہے زیارہ بہت آلہ بھائی کیا بات آرائی کانے کو انجوائی کیا ہوگا ہمارے پاس Dr. Noshin کا message ہے she liked that song why not everyone would have like the song I mean I don't know why how anyone would not from Shere صاحب کا message آئی انہوں نے بھی اس گانے کو پسند کیا اور مسود صدیقی صاحب کہتے ہیں جنید بھائی is love without doubt great آرائی آٹھ بچ کے ایک تالیس منٹ جو ہیں و چکے ہیں سن رائز شو میں عدیل کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کاشف شیما صاحب کہتے ہیں نائس سانگ آکی آہ ایم جی مغل کہتے ہیں عدیل بھائی کیا ہماری اسلامی ریاست عدل و انصاف کے بغیر ہے کیا پاکستان میں اپنے آپ نے کبھی کوئی ایسا کیس دیکھا ہو جس میں غریب کو انصاف ملا ہو دیکھو یہ کہتے ہیں کہ غریب کو تمام کیس میں انصاف نہیں ملتا ایسا بھی نہیں ہے لیکن یس پاکستان کی ریاست ہے یا پاکستان کا نظام عدل ہے اس میں ایک دورہ میار ہے اور ظاہر ابھی بھی نظام طاقتور کو سپورٹ کرتا ہے آپ کو نظام عدل بدل جائے یقین جانے صرف آپ کی کونٹریکٹ انفورسمنٹ بنیادی انسانی حقوق اس کے حوالے سے کوئی تیز رفتار مقدمات بنانے کا کچھ طریقہ ہو جائے مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب یہ حرکتیں کرتے رہے جس کی چھٹی ہو جیسے ہم برازیل کے الیکشن کی بات کر رہے تھے پاکستان میں بھی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی کوشش کی جا رہی تھی اور آپ نے دیکھا کہ اس پوری گیم کو جو ہے جب یہ انسٹال کی گئی تھی گورنمنٹ پی ڈی ایم کی تو الیکشن میں تبدیلی کا قانون تھا اس کو چینج کر دیا تھا انہوں نے کہتے پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق یہ باتیں کوئی سوچ کیسے سکتا ہے سوہ حمد کیسے کی لوگوں نے اس بات کو سوچ نہیں کی سو سیمیلرلی اگر آپ کو یاد ہو تو ڈاکٹر فاروغ نصیم کو اس وقت ٹاسک دیا گیا تھا کہ چھوٹے موٹے کیسز تیز رفتار انصاف کی فرامی یقین بنایا جائے پیسنے والا طبقہ ہے اس کی لئے خطرے کی گھنٹیاں بچ جائیں گی اس نے کہا پیسے میں ہم کھڑا نہیں ہونے دیں گے لیکن خیر آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا تو مجھے تو فیلال اس وقت ایسی کوئی امید نہیں ہے پاکستان میں نائے وزیر قانون جو موصوف آئے ہیں ان کو پتہ نا حال ہی میں ایک بہت اہم سویل اعزاز جو ہے وہ ملا تھا آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو بہت سارے چینلز جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہوں گے جو احمد ارفان صاحب ہیں جو کہ وزیر قانون آئے ہیں ان کے بارے میں کہا بھی نگوشیئٹ کیا تھا اس میں ایک صاحب یہ تھے تو ان کو وزیر قانون بنا دیا گیا ہے کیا پرفارمنس ان کی رہتی ہے کیا ہوتا ہے ہم نے جب اخبار کی ہیڈلائنز شامل کر رہے تھے وہ یہ اگر آپ نے آج دیکھ تمام اخبارات کی مین خبر ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں الیکشن ہم نوے دن میں نہیں کروا سکتے پاکستان کی این کی ایک اہم شک خلاف ورزی یہاں پر ہونے والی ہے پی ٹی آئی آج سپریم کورٹ میں جائے گی اپنی پیٹیشن فائل کرے گی سپریم کورٹ بار اسوسییشن بھی خطلق کہ کہہ چکی ہے چیف جسٹس کو کہ ایسا نہ ہونے دیں ایک بہت غلط پریسیڈنس پاکستان میں کریئٹ ہو جائے گا لیکن جس کانفیڈنس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو لگ یہی رہا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے سے یہ بھی بات یاد رہے کہ کل جب چیف الیکشن کمشنر اور اس کے بعد جا کے جو الیکشن ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ شام میں یہ خبر بھی آئے کہ چیف الیکشن کمشنر نے اپنے اس اناؤنشمنٹ سے پہلے ایک نسبتاً طویل ملاقات کی تھی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ اخبارات کا یہ لکھنا ہے میرے پاس تو اپنی سورس نہیں لیکن اخبارات کا یہ لکھنا ہے ذرائع کے مطابق دو گھنٹے سے زائد یہ ملاقات جو ان دونوں کے درمیان چلتی رہی جس میں چیف الیکشن کمشنر نے اپنی مشکلات کا ذکر کیا اور دوسری جانب چیف جو پاکستان نے ان کو ارچ کیا کہ پاکستان کے آئین پر اور قانون پر عمل کیا جائے آئین تو کہتا ہے کہ الیکشن جو نوی جن کے اندر ہونے چاہیے لیکن قانون جو پاس کر کے چلے گئے ہیں پچھلی گورنمنٹ جو پانچ اگست کو قانون پاس کر کے چلی گئی ہے اس کے مطابق یہ ہے پہلے ہلکہ بندیاں ہوں گی پھر اس کے بعد الیکشن ہوں گے تو اب کیا ہوگا یہ دیکھتے ہیں یعنی میں کہہ رہا ہوں نا یہ دو ہزار تئیس اس لحاظ سے پاکستان میں ایک فقید المثال بلکہ میں کہوں گا دو ہزار بائیس اور دو ہزار تئیس بڑے یادگار سال رہیں پاکستان کی جب لیے چلتے ہیں آپ کو ایک بریک کی جانب اور ملیں گے آپ سے اس کے بعد so don't go anywhere and keep listening وارگم بھائیس وارگم بھائیس ایک بھار پھر سے آپ خوش آمدید کہتے ہیں this is the sunrise show وادمی ادیل introduced of course is the last link of this week it's the friday morning so yeah great okay کچھ متفرک خبریں شامل through my twitter timeline and found this news profit by Pakistan today اور اس میں خبر آئی بھی ہے وہ یہ آئی ہے that FBR is set to auction properties of iconic Bio Amla manufacturer to recover Texas Bio Amla shampoo Bio Amla hair tonic زمانے میں بڑی زبست product ہوتی and I have to acknowledge that when I was in my teenagers I was a user of Bio Amla shampoo اور I am not endorsing the brand because the brand is gone now I mean it's over it's game over for them لیکن بڑے بچپن سے ڈینڈرف کا بڑا پرولم تھا بچپن یار میں نے پتہ بڑے شیمپوس جوز کوئی فرم مجھے بڑے 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 شیمپوس جوز کیا تھا and it really cleared my hairs and I don't know روپیز 310 ملین روپیز جو ہیں جو کمپنی ہیں ان کی فورویل کاسمیٹکس کے نام سے یا ان کے ایڈ میں آدھا نا فرم فورویل آف فرانس بھائیو عاملہ سو ہوا یہ کہ 2017 سے ان کے خلاف انکوائری چل رہی ایف بی آر کی جانے سور جو ان پر الزام لگایا یہ وہ گورن ڈیوز تقریبا کوئی 570 ملین روپیز کے جو ہونے والے ہیں اور کہتے ہی ہیں کہ جو immovable properties ہیں ان کی وہ بکنے کو لائی گئی ہیں and this interesting thing is that the immovable properties جو ہے اس میں شامل چیز ہونے والی ہے it's going to be the trademarks and copyrights that constitute the financial goodwill achcha that's in the movable property so that means all right میں سمجھ رہا کہ جو ان کی properties لے رہا ہوگا they'll be getting the rights to market bio amla products as well but no ان کی auction ہو رہا ہے اس میں یہ چیز شامل نہیں ہو گی but کہتے یہ ہے کہ this is one of the first such auction that سمجھ 6 سال لگ گئے ان کو یہ کرتے کرتے اور yeah let's see if that creates the precedence or not challenge آگے پڑھتے ہیں آپ across the border انڈیا دیکھتے ہیں اور مہا پہ کچھ دنوں پہلے میں نے آپ سے یہ خبر شامل کی تھی کہ انڈیا میں میک ڈونلڈز نے جو ہے وہ اپنے منیو سے ٹومیٹو کو جو ہے وہ ہٹا دیا ہے اور اب میک ڈونلڈز کے بعد ایک اور انٹرنیشنل فود چینج جس کا نام برگر کینگ ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر 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 پرائیس ہم کہتا ہی ہے کہ انڈیا میں ٹومیٹو بڑا عجیب سین ہے اور اس کی ٹومیٹو کے ساتھ یعنی ٹومیٹو کے ساتھ یہ بڑی فریجائل سبزی ہوتی ہے اور اس کو اگر آپ نے صحیح ٹیمپریچر اور صحیح محول میں جو ہے وہ صحیح ہمیڈیٹی بغیرے میں نہ رکھا تو یہ پچک ہو جاتا ہے بہت جلی گل جاتا ہے اور گیم آور ٹومیٹو کی تو کہتے یہ کہ اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو پیوری میں کنورٹ کیا جائے تاکہ اس کی شیلف لائف بڑھائی جا سکے سو اب سے کچھ مہینے پہلے کی بات یہاں ساڑھے ساتھ سو روپے آٹھ سو روپے پاکستانی روپے کے مطابق جو ہے وہ فی کلو انڈیا میں ٹیمارٹر مل رہا تھا کہتے یہ ہے کہ ٹیمارٹر کی قیمت اس کے بعد سے کم ہو گئی ہے کیونکہ انڈیا نے نیپال سے امپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا لیکن تیمارٹر آج سو لیکن تیمارٹر سو روپیز پر روپیز کلو ایسی روپیز پر ایسی 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 چھیک ہو گیا یہ خبریں نہیں آتی انڈیا جو پر زیادہ یار بس یہ آتی ہیں کہ انڈیا میں اتنے روپے کی روٹی مل رہی رہی بس اپنے آپ کو روتے ہی رہ گے اس کے علاوہ اور کیا سین ہے ایک اور سین ہے یہ مجھے بتائیں یہ جو تصویر آرہی ہیں آج کل واگا بارٹر سے یہ اصل ہے یا یہ کچھ کیا بھائی گیم دکھائی رہے ہیں کہ کوئی پبلک نہیں جا رہی ہے دیکھنے آج کل واگا بارٹر اینڈیان فوجی کی جو رائی فل تھی وہ گر گئی ہند بارٹ فوجی اپنا ہتھیار کبوج نہ اٹھا پائے چھوڑ دے رہنے دے یہ چیزوں پر کمپیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن دو لیٹ می نو ریسنٹ بیوزر واغ واغ اور پاویلیان شکریہ انڈیان تو بہت بڑا پاویلیان دو سولہ میں جب میں انڈیا گیا تھا اس وقت انڈر کنسٹرکشن طور لگ یہی رہا تھا کہ بڑا محمد جائن سا سٹینڈ وہاں بیٹھنے کے لیے بنا رہے ہیں ابھی پاکستان کی کچھ ویجولز آئی جس میں نظر آ رہے تھے کوئی گنتی ہے پچیس تیس لوگ یا اس سے بھی کم لوگ بیٹھ تھے باقی سٹینڈ کھالی تھے سیکیورٹی کی بند کر دی ہوں کچھ کر دی ہوں پروپاگنڈا بھی تو ہوتا ہے ہمارے سوشل میڈیا پر اس لیے ہمیں پتا نہیں چلتا اس چیز کے حوال سے لیکن خیر چلیں جی اور کیسی نے ہاں بات کرنے جناب والا ٹوئیٹ کیا ہے ٹوئیٹ کیا ہے امریکی وزیر خارجہ مسٹر انتھنی بلنکن نے اچھا امریکی وزیر خارجہ مسٹر ٹھونی بلنکن ٹھونی ٹھونی کیا کہتا ہے ٹونی جو امریکہ میں جو انتھنی ہوتے ہیں وہ ٹونی بن جاتے ہیں سو انتھنی بلنکن کہتے ہیں کہ ہاں کانگرچولیشنز تو نیو پاکستانی انٹرم پرائم مینسٹر مرمی مرمی ککڑ اس پاکستان پرپیرز پور فری این فیر ایکشن ان ایک وزی 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 ایس وزی ایس سنا اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ فرس کہیں اکثر میں نے یہ نوٹ کیا کہ اگر کوئی ٹویٹ کسی نے کیا نیچے میں نے کومن دکھ دیا so my comment actually gets more traction than the original tweet so your tweet has got I have ratioed your tweet I have ratioed your tweet so Anthony Blinken کے ساتھ بھی یہ ہوا انہوں نے tweet کیا جس میں there are 1854 retweets there are 4224 likes but there are 5794 comments so جب بھی کبھی ایسا ہو نا کہ the comments are more than the likes اس کا مطلب یہ کہ نیچے بندے کی class ہو گئی ہے اب اس میں ہوا یہ کہ twitter کی جانب سے جو ان کی moderation کی team ہے اس نے anthony blinken کے tweet کے ساتھ ایک context add کر دیا ہے now i haven't seen that thing میں نے ان کی کافی نیچے تک جا کے ان کی timeline دیکھی anthony blinken کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا لیکن پاکستانی وں نے بھارال ان کے ساتھ کروا دیا کہتے یہ ہے امریکہ کے وزیر خارجہ نے یہ message کیا ہے now that we have got a وزیر خارجہ in پاکستان جو جلیل ابباس جلانی صاحب ہیں so let him respond to that message آپ پرائم منسٹر ہیں آپ اگر امریکہ کا صدر کوئی tweet کرتا ہے تو پھر آپ اس کو جواب دیں آپ کو یہاں بھائی دن شام میں آپ کا وزیر خارجہ آنے والا تھا آپ نے کیوں کیا بہرحال جی وقت آگے آپ لوگ کو تجاہت دی جائے اپنا بہبت خیال رکھئے گا میری آپ لوگ سے ملاقات اب ہوگی انشاءاللہ منڈے مارننگ ایک بار پھر یوٹیوب پہ آپ ساتھ رہے گئی لیکن ٹل دن گوڈ بھائی گوڈ بیس اللہ حافظ پاکستان زندہ بار